اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو ازمائشوں پریشانیوں مصیبتوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ویورز یہ شام کا ٹائم ہے تھوڑا میں اس ٹائم تھوڑا فارق ہوتی ہوں بس دو چر کام یہ جو میں نے کرنے ہیں بیچھے تار پہ آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں بس یہ اپنے جگہوں پہ رکھنے ہیں سٹ کرنے ہیں اور میرے پاس تھوڑی سی گاجریں بچی پڑی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کا اچار بنا لوں اچار تو میرے پاس ہوتا ہے کیری کا اچار تو میں ڈالتی ہوں سیزن میں لیکن وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے تو اس میں مسالہ اور تیل بچ جاتا ہے تو میں اس میں باقی چیزیں ڈالتی رہتی ہوں جیسے ہری مرچے ہیں گاجریں ہیں چھولے ہیں فیلحال تو میں گاجریں ڈالل رہی ہوں ہری مرچے میں نے ڈال لیا تو چھولے بھی میں دو چار دنوں میں ڈالوں گے ابھی میں ان کو کاٹتی ہوں ان کے پیسز کرتی ہوں ان کو سیٹ کرتی ہوں پھر جو ہے اس کی اچار کا مثالہ جو میرے پاس بچا ہوا ہے اس میں ڈال دوں گی تو میں ان کو بھی بناتی ہوں فیلحال اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اندھیرا ہو گیا تھا باہر مغرب کا ٹائم ہو گیا تو میں اس کو اندر لے آئی ہوں بنا تو میں نے کافی دیر پہلے لیے تھے گاجروں کو لیکن جو ہے میری ماما آگئی تھی تو ان کا گھر پاس ہی ہے بس ان کے اور میرے گھر کے درمیان میں جو ہے کوئی لاری اڈا تو نہیں ہے بس ایک دیوار ہی ہے تو وہ امی میری آگئی تھی تو بس وہ تھوڑی بیمار ہے تھوڑی ان کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہوتی تو آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے یہ دیکھیں یہ مثال ہے میں اسی میں گاجریں ڈال دوں گی تو امی آگئی تھی میں نے ان کے سر کی مالش کی ہے تو ان کو کنگا کی ہے تو مغرب کی ازان کی وقت جو ہے وہ چلی گئی ہے یہ میں اس میں گاجریں ڈال دیتی ہوں اور اس کو مکس کروں گی تو امی جو ہے مغرب کے وقت چلی گئی انہوں نے کہا میں نماز پڑھتی ہوں تو میں نے کہا چلے میں بھی گاجریں جو میرے بن گئی ہیں تو میں وہ اچار میں ان کو مکس کر لیتی ہوں میں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی گاجروں کو تاکہ یہ مثالہ جو ہے ان میں اچھے طرح سے اجازب ہو جائے یہ دو چار دن میں یہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے میں چھولے بھی انشاءاللہ ڈال دوں گی اچھا سکلہ رہا جائے گا دیکھیں یہ دیکھنے سے ابھی سے بھی اچھی لگ رہی ہیں تو کھانے میں تو یہ مزیدار چٹ پٹی سی ہوں گی تو کھائیں گے تو بچے بھی کافی خوش ہو کے کھاتے ہیں اچار کو تو ابھی میں فیلہر اس کو بند کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ جو ایکسس بچ گیا ہے تو اس کو جو ہے میں یہ جانوروں کو ڈال دوں گی باہر میں آپ کو تھوڑا دھیرہ بھی دکھا دیتی ہوں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ تھوڑی ادھیرہ شروع ہو گیا تو میں نے جو ہے وہ ایکسس ڈال دی ہے کاجروں کا چل کے جو ہے وہ مزے سے کھا رہی ہے تو اب میں نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہے یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں فاتمہ کو جو ہے میٹھا پراتھا بہت پسند ہے تو میں چینی کی وجہے اس میں گوڑ ڈالنے کو زیادہ پریفر کرتی ہوں تو میں نے فاتمہ کے لئے پھر میں گوڑ والا پراتھا بنا رہی ہوں چینی اس میں نہیں ڈالوں گی کبھی چینی بھی ڈال دیتی ہوں لیکن ابھی میں گوڑ والا پراتھا بنا رہی ہوں تو میں چھٹ چھٹے دو پیڑے بنا لوں گی تو اس کو تھوڑا سا جو ہے اس پراتھے کو جو ہے اس بیڑے کو جو ہے تھوڑا سا میں بڑا کر لوں گی اور اسی میں ہی پھر میں جو ہے گوڑ رکھ دوں گی اس کے اوپر تھوڑے سی ایسے روٹی بڑی کر کے پھر میں اس کے اوپر گھڑ پھیلا دوں گی گھڑ جو ہے میں نے اس کو پیس لیا تھا تھوڑا یہ سٹکی ہو جاتا ہے شکر نہیں ہے یہ گھڑ ہے تو میں اس طرح اچھی طرح سے گھڑ کو جو ہے پھیلا لوں گی اس پیڑے کے اوپر چھوٹی روٹی بیل لیا میں نے اس کے اوپر ڈال دوں گی اچھی طرح سے تھوڑا سا آئل میں ڈال دوں گی مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور دوسرا پیڑا جو ہے میں اس کو تھوڑا سا پھیلا آکے پھر یہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس طرح جو ہے میں یہ روٹی جو ہے بیل لوں گی اچھی طرح سے فل بڑی کا دوں گی مزے کا پراتھا بن جاتا ہے ہر بچے الگ الگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو دہی چاہیے کسی کو میٹھا پراتھا چاہیے کوئی انڈا لے رہا ہوتا ہے تو بس کوئی بچہ جو ہے وہ چائے پراتھا بھی شوق سے کھا لیتا ہے تو ہر بچے کو الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے ناشتہ چاہیے تو میں سب کی پسند کا خیال رکھتی ہوں یہ پہلا پہلا جو پراتھا بن رہے ہیں یہ فاطمہ کے لئے بن رہے ہیں اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں ان کو سبح سبح جلدی جو ہے ناشتہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ مزے کا پراتھا بن جائے گا سیمپل بھی ہے ایزی طریقے سے بن جاتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے میرے بچے وہ شوق سے کھاتے ہیں ہزی کا پراتھا بن جائے گا بہت پیارا پیارا بن رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کا بھی وزٹ کیا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگ جائے تو اسے لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ بہت بہترین بن گیا ہے نیکس ریس بھی تک کیلئے اجازت اللہ حافظ